السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ کے خیریت سے ہوں گے آج جب میں نیوز پڑھ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ انڈیا کے ایکٹر ہیں وکاس سیٹھی ان کی ڈیتھ ہو گئی اور شاید آپ میں سے جن لوگوں نے کیونکہ ساز بھی کبھی بہو تھی ایک سوپ تھا بڑا فیمس اور کبھی خوشی کا بھی گام ایک بہت پاپلر مووی تھی انڈیا کی وہ دیکھی ہو تو یہ اس میں اپیر بھی ہوئے تھے اب ہوا یہ کہ ان کو سوتے ہوئے ہارٹ اٹیک آیا اور یہ فیٹل نکلا اور ان کی ایج سے فورٹی ایج سال تھی اس سے پہلے بھی انڈیا کے ایک بڑے معروف موڈل سدارت کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک آیا تھا اور وہ بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹے تھے تو میں یہ سوچ پہ پڑ گئی کہ نوجوانوں میں یہ ہارٹ اٹیکس کیوں آ رہی ہیں میں خود چونکہ گریف میں سے گزر رہی ہوں تو مجھ بھی سم ٹائم ایسے فیلنگ آتی ہے کہ جس طرح میرے اوپر ایک دباؤ آ گیا ہے مجھے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے یا مجھے سانس ہی نہیں آئے گی تو یہ بھی گریف کی علامت ہوتی ہے لیکن اسی طرح کی علامت جو ہے وہ ہارٹ اٹیکس ریلیٹڈ بھی ہوتی ہے میں ایک سے سوچتی ہوں کہ شاید مجھے بہت وقت سے پہلے جو ہے میں بھی امراض قلب میں مبتلا ہو جاؤں گی ویسے تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہو سکتا ہے میں نا بھی ہوں اور آپ سب کی دعائیں بھی چاہیے لیکن جب اتنا دکھ تکلیف آتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی کو ضرور جو ہے وہ ایفیکٹ کرتے ہیں اب ادکاروں کی لائف بھی بہت سٹریس فل ہوتی ہے اور بعض دکات یہ ہوتا ہے کہ بعض دکھوں کی لائف بلکل بھی سٹریس فل نہیں ہوتی وہ سہل بسندی کی وجہ سے اس بیماری کی اشکار ہوتے ہیں اور بعض دکھ بہت ہارڈ ورگ کی وجہ سے اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور کچھ بیچارے گریف کے مارے ویس کی زد میں آ جاتے ہیں اور کچھ کیسز میں یہ موروسی بیماری بھی ہوتی ہے کہ اگر فیملی میں ٹرائول کریے تو پھر یہ آپ کو جو ہے موروسی طور پر مل جاتی ہے اب ہارٹ اٹیک کی وجہات کیا ہیں ایک تو انہیلڈی ڈائٹ ہمارے ہاں شگر انٹیک بہت زیادہ ہے اس کو کنزیوم تو کر لیا جاتا ہے لیکن اس کو جو ہے وہ برن نہیں کیا جاتا اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیکس آ رہے ہیں پھر جو ہے ایک آلسی پن ایک سستی کہ سب کچھ تو ہمیں گھر بیٹے مل جاتا ہے جرہاں سے چل کے جو مارکٹ جاتے تھے وہ بھی چھوڑ دیا ہے آن لائن ایپ سے کھانا آ جاتا ہے آن لائن ایپ سے خریداری ہو جاتی ہے اس وجہ سے بھی جو ہے یہ چیز بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے پھر تناؤ دماغی صحت جو ہے پھر سٹریس ہیں آپ کے اوپر ظلم مظالم ہو رہے ہوں تب بھی آپ کا دل جو ہے وہ سب سے پہلے ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہوتا ہے بہت سی اس کی علامات ہیں لیکن جو اس کے پہلے سمٹم نظر آتے ہیں ہوتا ہے سینے میں درد سانس میں کمی تھکاوٹ متلیہ الٹی زیادہ پسینہ آنا اور بازو گردن اور جبرے میں درد وغیرہ شامل ہے تو اگر اس طرح کی علامات آ رہی ہوں تو اس کو اگنور نہ کریں اور ڈاکٹر کو دکھائیں اور عام طور پر یہ بازو گرد ہوتا ہے کہ جب آپ کو پہلا ہارٹ اٹیک آتا ہے تو آپ کی جان بچ جاتی ہے لیکن دوسرا یا تیسرا ہاتھ ہے تو پھر آپ کی جان جو ہے وہ بچ نہیں پاتی اس لیے اگر فیملی ہسٹری ہے تو ڈاکٹرز کو پلیس چیک کروائیں ای سی جی ہوتی ہے دیگر ٹیسٹ ہوتی ہیں اور فوراں جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے اور عدویات سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ ڈیپ بریدنگ کریں تھوڑا یوگا کریں چہل قدمی کریں بہت زیادہ ایکسائزز نہ کریں نمبلز اٹھا کے یا جم نہ کریں اتنا ہارٹ کور صرف آدھے گھنٹے کی یا پندرہ پیس منٹ کی روز اگر دو دفعہ چہل قدمی کر لی جائے تو یہ بھی آپ کی بہت زیادہ باڈی کو جو ہے وہ اچھا ایفیکٹ دیتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو سٹریس فری رکھیں سموکنگ سے دور رہیں شراب نوشی سے دور رہیں ڈرگز سے دور رہیں آئیلی چیزوں سے دور رہیں چینی کا استعمال جو ہے وہ کم سے کم کریں تاکہ آپ جو ہے وہ خود کو اس موزی مر سے بچا سکیں اچھا اب آپ کو میں نے جو امپورٹنٹ بات بتانی ہے وہ یہ بتانی ہے کہ پاکستان کے ایک بڑے کابل جو ہے وہ ڈاکٹر ہیں جنرل کیانی انہوں نے جو ہے وہ یہ بتایا کہ اگر آپ گھر میں یہ تین چیزیں رکھیں تو آپ کسی کا بھی ہارٹ اٹیک جو ہے وہ انیشلی کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو فوری طور پر جو ہے وہ ہسپتال منتقل کیا جائے انجیسٹ دوائی ہے جو وہ آپ نے مریض کی زبان کے نیچے رکھنی ہے جب اس میں آپ ہارٹ اٹیک کی علامت دیکھیں اس کے ساتھ آپ نے اسے ڈسپرین چیو کروانی ہے یعنی کہ ڈسپرین کی گولی وہ چبائے گا اور ایک پیچ ملتا ہے انٹی اے سکن پیچ وہ آپ نے اس کی لیفٹ سائٹ پہ چیسٹ پہ لگا دینے اور اس دوران آپ نے ایمبولنس کو کال کرنی ہے اور اس کو فوراں لے کے جانا ہے یہ ایک پیچ ہارڈلی سو دو سو روپے کا بنے گا یہ گھر میں ضرور رکھیں اور اگر کسی میں بھی ہارٹ اٹیک کی ابتدائی علامات دیکھیں تو اس کو یہ استعمال کروائیں تو آپ بہت سی قیمتی جانوں کو اس طریقے سے بچا سکتے ہیں بہت سکتے ہیں